بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی پرپورشنل ریزننگ میں ہم ان کونسپس کو ڈسکس کر رہے ہیں ریشو ریٹ پرسینٹ پرپورشن فریکشن اور اب ہم پہنچے ہیں ریٹ میں ہاو ٹو ٹیچ دی کونسپٹ آف ریٹ اور ایک ویڈیو ہم اس پہ جو لاسٹ کر چکے ہیں اس کو ریکیپ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس میں ہم نے تین سٹریٹیجیز ڈسکس کی تھی ریٹس کے پرابلم کو ویڈیو لائز کرنے کے لئے اور پھر سالو کرنے کے لئے ملٹیپلکیٹو کمپیرزن یونٹری انیلیسز پرپورشن کا طریقہ اور بہت آسان ہے ان کے نام مشکل آپ کو لگ رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تین مختلف طریقوں سے جنرلی تین طریقوں سے ریٹس کے قویسچن کو رپرزنٹ کیا جا سکتا ہے ٹیبلیٹ کیا جا سکتا ہے گراف کیا جا سکتا ہے ایکویشن کیا ہے تینوں سے ہم سالو کر سکتے ہیں آنسر پر پہنچ سکتے ہیں اور انفریکٹ درمیان میں ہم نے چوتھا طریقہ بھی استعمال کیا تھا ڈرائنگ کا اور موڈلنگ کا ٹھیک ہے جی اب اس میں سیشن میں ہم ریٹ کے ٹیچنگ کے کانٹیکس دیکھیں گے کانٹیکس جیسے ہم نے لفظ یوز کیا تھا کہ کن سیچویشنز میں ریل لائف میں ریٹس کی چیزیں بہت کامن فیملیر چیزیں کیا ہیں جو بچے کو لازمی کروانی چاہیے تاکہ اس کا میت اس کی لائف سے کنیکٹڈ ہو تو اس میں ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ ہارٹ ریٹ اکثر چیک کرنا پڑتا ہے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں پلس ریٹ اٹسٹرہ کرنی پڑتی ہے اور وہ بڑی آسانی سے دو طریقے ہیں آپ اپنی پلس کو چیک کر سکتے ہیں جیسے یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے یا اپنی نیک پہ رکھ کے دوسرا سپیڈ ڈیلی لائف میں چاہے ہم واک کر رہے ہیں جوگ کر رہے ہیں یا گاڑی کی سپیڈ ہے یا ارث کی سپیڈ ہے یا ہیلیکاپٹر کی سپیڈ ہے تو دیز آر تے ٹو موسٹ فیملیر کانٹیکس ٹریٹس کے ٹھیک تو جیسے یہ کوششن ہم نے لیا ہے ریلیٹیڈ ٹو یہ پلس تو اس میں پلس طریقہ سٹینڈر طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ پندرہ سیکنڈ کریں اور اس کو کاؤنٹ کریں اور پھر ہارٹ بیٹ پر منٹ نکالیں تو بس میتھڈالوجیز آپ نے کی ہیں یہ صرف کانٹیکسٹ ہے کو کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور آبیسلی ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے وہ ریسٹنگ پوزیشن میں اور ہوتی ہے ایکٹیو میں اور ہوتی ہے دو منٹ جوگ کرنے کے بعد تو ہم ریسٹنگ والا لے رہے ہیں تو یہ گروپ میں اور ملٹپل بچوں کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی اپنی کریں اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کس کی سب سے زیادہ ہے کس کی سب سے کم ہے اور جنرلی اس کا ریٹ کیا ہے اور پھر بچوں اور بوڑوں میں کی جا سکتی ہے تو اسی طرح سپیڈ میں کوئی بھی کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں بچوں کو آنیمل پسند ہوتے ہیں آپ آنیمل کی بجائے گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں تو یہ انٹرسنگ کوسٹن کہ ہم نے ایک بکس لیا کہ چیتا کی جو ہے یہ پر سیکنڈ ایک ریٹ دیا ہوا ہے تو ہم نے نکالنا یہ ہے کہ ہنڈرڈ میٹر کتنی دیر میں لگائے گا تو ان میں سے کوئی بھی تین سٹیٹیجیز میں سے لگا کے اب یہاں پہنچیں گے اور اس سے تین دس سیکنڈ میں کرتا ہے فاسٹس جو ریکارڈ ہوگا وہ نائن پوائنٹ سومتنگ ہوگا بٹ جنری ٹین سیکنڈ میں تو چیتا اس سے کتنے گناہ تیز ہے تو انہیں تھوڑا سا اندازہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ قویسٹن دیں اسی طرح دیکھیں ٹیکسٹ بک سے نکالنا پڑے گا ٹیکسٹ بک سے تو ویسے بھی بچہ ٹیکسٹ بک یہ اپنا بجلی کا بل پانی کا بل کوئی بھی آتا ہے تو ایک تو وان اسے پڑھنا آئے گا اور ٹو وہ ایک ریل لائف کی چیز ہے اب اس میں بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو بیک سائیڈ میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں ریٹس دیئے ہوتے ہیں کہ پہلے ہنڈرڈ یونٹس پہ اتنا ہوگا دوسرے پہ اتنا ہوگا اور اس سے آگے بڑھ جائیں تین سو یونٹس پہ تو اتنا ریٹ ہوگا تو اسے اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ سیونگ کیسے کرنی ہے بیکال تنگ سوڈ بی کنیکٹی ٹو لائف ایدر وائز پہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے امتحان کے لیے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس میں دیکھیں چار سو اکیس یونٹ اس گھر نے کنزیوم کیے ہیں تو اویسلی چونکہ ریٹ مختلف ہیں اپ ٹو ہنڈرڈ یہ ریٹ ہے ہنڈرڈ کے بعد جو اگلے دو سو یونٹ کے یہ ریٹ ہیں اور پھر تین سو سے کراس کر جائیں تو پھر یہ ریٹ ہے تو اویسلی ان کی کیلکولیشن وہ کرے گا اور ریٹ کے سارے میتھرز استعمال کر کے تو اسے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ واؤ ای نو وات اس ٹاکنگ آب تو اب یہ دیکھیں سو ملٹیپلائیڈ بائی ریٹ از اویسلی فائی پوائنٹ سیونٹی نائن دو سو کو آٹھ سو گیارہ سے دیئے تو سولہ سو بائیس آگیا اسی طرح باقی ایک سو اکیس بچ گئے سو اور دو سو تین سو اور ٹوٹل ہے نا چار سو اکیس تو ایک سو اکیس بچ گئے ایک سو اکیس پہ کو اگر بارہ سے ضرب دیئے تو چودہ سو بانویں آگیا تو یہ چودہ سو اور پندرہ سو سو ملٹی پندرہ سو اور یہ پندرہ سو تین ہزار اور سو اوپر اور پینتی سو اور چھتی سو اور اگزیکٹ وہی بنائی تین ہزار چھے سو بانویں شہر یہ ترانویں آپ کلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ پرفیٹ دس ویل گیب ہم ا واو فیلنگ میں نے مجھے پتا ہے کہ واتھ اس ٹاکنگ آؤ پھر اس سے دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنے سرچارجز ہیں کتنے اور چیزیں ہیں ان کے ریٹس کیا ہیں تو اسی طرح اگر بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں پارکنگ کی چارجز ہیں بالکل کلنگ تو ان پہ ان کو ایک قویسچن دیا جا سکتا ہے this is a sample question very interesting تو اسی طرح اب ہم نے تین کانٹیکسٹ ڈسکس کیے جو موسٹ کامن ریلیونٹ انڈسٹینڈبل اور یوزفل ہیں یہ ون سپیڈ والا اور تیسرا جو بل پے کرنے ہیں جو ہر حال پیرنٹس کو ہر وقت مسئبت پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو that's all about rate اب ساری چیزیں تو پریکٹس سے ہوتی ہیں اور نیکسٹ ہم پرسنٹ پہ وہی باتیں کریں گے کہ کیسے پڑھانی ہے کیسے موڈل کرنی ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے اور پھر ان سب کو کمبائن کر کے ہم واقعی پزل نیول پہ چلے جائیں گے نشد اللہ علیہ علیہ انتا مناسب رکھوں گے